یہ اسرائیل کی آئرن ڈوم مسائل شیلڈ ہے اسے دنیا کے سب سے آدھنک ڈیفنس سسٹم میں گنا جاتا ہے لیکن یہ کام کیسے کرتا ہے یہ سسٹم آنے والے خطروں کو پہچاننے اور انہیں ختم کرنے کے لیے رڈار کا استعمال کرتا ہے اس کے بعد ان کے نقصان پہنچانے سے پہلے ہی انٹرسپٹنگ مسائل داگ دیتا ہے یہ اسٹیٹک بھی ہوتے ہیں اور موبائل بھی جنہیں کہیں بھی لے جایا جا سکتا ہے اور یہ کیول ان چیزوں کو گرانے کے لیے انٹرسپٹنگ مسائل چھوڑتا ہے جنہیں خطرناک مانتا ہے اس بار حماس نے اتنی سارے مسائل چھوڑی کہ سسٹم کو اوور ٹائم کرنا پڑا وہ ہر راکٹ کو ٹریس کرنے میں ناکام رہا اس وجہ سے اسرائیل کو نقصان ہوا یہ سسٹم سال دوہزار اگیارہ میں آپریشنل ہوا تھا اور اسے اسرائیل نے امریکہ کی مدد سے تیار کیا تھا